والذی لا يذکر ربا مصر الحی والمیت ایک انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے پہنتا ہے چلتا ہے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو غسل دیتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں ہم زندہ لوگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں پھر اس کی قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں زندہ بندہ سمجھا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافر ہوتے ہیں وہ مردہ بندہ ہیں بظاہر وہ زندہ ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مردہ سمجھا جاتا ہے بلا تخیر دابت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے نامور عالم دین مقرر شولہ بیان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ونستحینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو ومن یزللہ فلا حادی لہو و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہو وحدہو لا شریق لہو و اشہدو ان محمدن عبدہو ورسولو اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ ربِّ شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ربِّ زِدْنِي عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ربِّ شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّلِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ربِّ زِدْنَا عِلْمَ ربِّ زِدْنِ عِلْمَ اَمَّا بَاد فَآَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ نَعْلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دین دیئے نا جنم دین تو بعد گاں اپنے بچے نو چٹ کے زبان نا صاف کر دی زمیدار کول بیٹھا ہون دے اوہی گاں دے اس بچے نو صاف کر دے ایک رسیل ہے کہ اوہ دے گھلچ پا کے انہوں قلعے نہ بند دین دے اوہ گاں دا جیڑا بچ رہا ہے اوہ اٹھ دے پھر ڈگ پہن دے پھر اٹھ دے پھر ڈگ دے اٹھ دا ڈگ دا وہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جاگا اس حویلی اور چار دیواری دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نہ لو اعلیٰ نسل دیاں نے اس بچڑے دی ماں نہ لو زیادہ قیمتی نے لیکن ذمہ دار جدوں اس گاں دے بچے نو چھڑ دے اوہ سو گاں دے وچو اپنی ماں لب لین دے اوہ صدہ جان دے تو اپنی ماں کل جان دے کسے ہور گاں کل نہیں جان دا صدہ ماں کل جان دی وجہ تو اس گاں دے بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جان دے طبیعہ دے وچو ہے لفظ اتبا ہون کائنات دے اندر کلمہ بریلوی بھائیانے وی نبی دا ہی پڑے ہے دیوبندیانے وی نبی دا ہی کلمہ پڑے ہے اہلِ حدیثہ وی اسی پیغمبر دا کلمہ پڑے ہے لیکن ساڑھے سامنے ہزارہ شخصیات موجود نے کئی دروازے موجود نے جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی اچمنے ہیں وہ کائنات دے سارے دروازے چھڑکے وہ صدہ جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا کسے اور دروازے تے نہیں جائے گا جس دروازے تے لکھیا ہے من آتانی داخل الجنہ جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈریکٹ جنہ چھے داخل ہو گیا انہیں حدیث بیان دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے تے محمد دے دروازے تو لبنی ہے نبی دے دروازے تو لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی ہے صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن دے پورے تی پارے تو صاحباب دے سامنے نے قرآن دے کسے پارے چلانے نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اطاعت کرو اتباہ کرو یا امام شافی رحمت اللہ علیہ یا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ سارے امام واجب العدب نے واجب العطاعت اگر کوئی ذات ہے تو صرف محمد دی ذات ہے صل اللہ علیہ وسلم ان پیغمبر دی اطاعت اور عابد دی اتباہ کیوں کرنی ہے کدھی یہ سوچے بلکہ منو ایک واقعہ یاد آیا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ سفر دے اندر سن انہ دن آل سفر کرنے سن حافظ محمد عبداللہ صاحب شہ پوری رحمت اللہ علامہ صاحب فرمان لگے آپ صاحب کوئی قرآن چیسی عید دسو جری پیغمبر دی شان دے اندر سب تو بڑی عید ہوئے حافظ عبداللہ صاحب پھر حافظ عبداللہ صاحب صاحب اللہ جتے مرد مجاہد لیٹے او دی کبرتے کروڑا رحمتا ناظر فرمان لگے علامہ صاحب قرآن دے اندر سب تو بڑی شان چجڑی آئے تھے نا اوے وے وَمَنْ يُتِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَتَاَ اللَّهُ جس شخص نے اللہ کے اندر نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں تحقیق اپنے اللہ دی اطاعت کی تھی یہ تھی تو بڑی آئت نبی دی عظمت دے اندر پورے قرآن چی کوئی نہیں انہیں یہ تھوڑی وڑی گال لے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تُسی میرے نبی دی گال منو جہ تُہاں میرے نبی دی گال مان لے تُہاں میری گال مان لے یعنی اللہ دی گال نبی دی گال لے نبی دی گال راب دی گال لے اور اس پیغمبر دی اطاعت کیوں کہ جو آپ دی زبان چو نکلے ہے او ہاک کے او ساچے او پاک کے او لا شاک کے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی ہر گال نو لکھ دیسا اسے آبا نے منع کر دیتا عبداللہ بعدے والے آقا گسے چوئے اندر تو تُو ہر گالی لہی جانا ہے لکھنا بند کر دیتا ہے آپ نے فرمایا عبداللہ لکھ دا کیوں نہیں اللہ رسول میرے ساتھیاں نے منع کی تا ابھی تُو ہر گالی نبی علیہ السلام دی لکھی جانا ہے بعدے والے آقا گسے چوئے اندر تو آپ نے کی فرمایا اکتب یا عبداللہ عبداللہ لکھ الا ما نقولو وہوالحاق میں خوشی چو ہوا غمی چو ہوا کسی بھی آلچ چو میری زبان چو جو نکلتا ہے او حاک نکلتا ہے او پاک نکلتا ہے او لا شاک نکلتا ہے اور جدی زبان چو حاک نکلے ہے اور جدی اتے نازل ہوئے بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَاق جو آپ نے نازل ہوئے او بھی حاک کے تو جو آپ نے زبان نبوت چو فرمایا او بھی حاک کے اور جو آپ نے زبان چو فرما دیتا ہے ای دین اے شراط مستقیم اے شریعت کائنات دے اندر کسے مولوی کسے ایمان کسے پیر کسے مرشد دی بات دین نہیں اسی ہو دی بات نو دین منن واسطے تیارا اگر ہو دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے تصدیق آمینہ دا لال کرے تے اسی ہو دی بات نو دین منن واسطے تیارا مثال لیجئے توجہ میرے والا بیر جو بھئی صحیح مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو تشریف فرمانے صحابہ سارے بیٹھے نے بہت بڑا مجمع ہے باروں ایک بندہ آیا سفید پوشن و جوان انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے صحابہ انہوں پھلانگ دا ہویا میرے نبی کو آنکے دوزان ہو کے بہ گئے اپنا گوڑا انہیں نبی دے گوڑے نہ لالے سوالنا دی بشار شروع کر دیتی اندھا اسلام کی چیزیں آپ نے دسیہ اسلام ہے اندھا صدق کا پوچھ دے ایمان کی چیزیں آپ نے ایمان دے بارے کشریف کی تھی اندھا صدق کا صحابہ اندھا نے جدو اے سوال کر دے سانو ایوے لگ دا ہے پینڈو آدمی ہے دہاتی آدمی ہے انہوں کسے چیز دا علم نہیں چلو سوال پوچھنا ہے جدو اے تصدیق کر دے پھر سے آپ بانو پتا چلے آنے پوچھن والا خود بھی جاندہ ہے تیجہ سوال کر دے احسان کی چیزیں آپ نے دسیہ احسان ہے آندھا صدق تھا چوتھا سوال کر دے جی قیامت کدوں آئے گی آپ نے فرمایا سوال کرن والے انہوں نہیں پتا قیامت کدوں انہیں ہیں جدہ کوئی سوال ہو رہے ہیں پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں نہیں ہے پنجوہ سوال کر دے قیامت دیا نشانیاں کی انہیں آپ نے دسیہ نشانیاں آئے ہیں انہوں نے صدق تھا اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیر دے قریب پہنچی ہے صحابہ نو آقا فرما دے سائل نو دوبارہ بلا کے لے ہو صحابہ مگر دوڑے یہ گیر کراس کر کے باہر ہویا ہے جدو باہر گئے تھے گو بندہ نظر نہیں آئے سجے کھ بے وے کو بندے نو کچھ ہی چوکے لائے اللہ رسول ہو جس بندے پہ چھے توہاں پہ جاؤ بندے نے گیر کراس کیتا ہے کوئی نظر نہیں آئے فرمایا جان دے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا زاکہ جبریل اتاکم لیو علمکم دینکم میرے صحابیو اے جبریل سی اتاکم تھوڑے کل آئے کیوں آئے لیو علمکم دینکم تھوانو تھوڑا دین سے خان واسطے آئے تے ہون جبریل ہوں دا وی اللہ دی مرزین آلے اپنی مرزین آلے ہوں دا بولو اللہ دی مرزین آلے ہوں دا آیا وی مسے نووی دے ویچے آیا وی صحابہ دے ویچے آیا وی عربی بول دا پنجابی انو نہیں ہوں دی آیا وی بشریت دا لبادا اوڑ کے وے انو پتہ اسلام انو آن دینے انو علم ایمان کئی نو کہیں دے انہیں احسان اے وے قیامتی ہیں نشانی آئے انہیں سارا علمیں وی لے کے جو آیا تے اے ہون آسمان تو آیا انہیں ڈریکٹی نبی دے کول کھلو ہو کے وی بیان کیوں نہیں کی تھی انو چاہیدہ ہی ڈریکٹی بیان کر دیں دا بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کر دا رہے ہیں پوچھئے علمائی کرام مفتیان عزام سے جبریل تا یہ عقید ہے پاوے میں آسمان تو وحی لے کے آیا اگر وہ وحی میں ڈریکٹ بیان کران گا میری زبان چو لکنن والی وہ وحی دین اور شریعت نہیں کہلائے گی جب تک کو وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جانگے میں جبریل تی بات نو اس وقت تک دین نہیں مندہ جب تک کو دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی مفتی امام دی بات نو دین کیوے منہ جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے سنیے آئی مسلک اہلی حدیثیں ساری کائنات دے بزرگ دنیا دے سارے پیر دنیا دے سارے علماء دنیا دے سارے مفتیان ایزام اونا دا عدب و احترام میرے سر متھے دے وے لیکن او دی بات نو دین میں نہیں من سکدا کیونکہ جس بات دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں او دی بات نو دین کیوے مننا حضرات مجدہ دو دے چونے او دے اندر پینڈ دے نلکیاں دا پانی پا دین دے اوپ دو دے خالص نہیں او دے اندر نیر دا پانی پا دو دے خالص نہیں او دے اندر ڈیو پا مرنڈا پا دو دے خالص نہیں نیسل پا زمزم پا دو دے خالص نہیں دو دو او ہی خالص ہے جنہا مجد تھنہ چو ڈریکٹ نکلیا ہے دین او ہی خالص ہے جنہا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلیا ہے اللہ حضرات اللہ حضرات اللہ حضرات اہوے رب نے قسم چوکے بات نہیں کہی فرمایا وَالنَّجْمِئِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوَا اللہ دن میں نوٹ ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم تارہ آسمان تے ٹوٹتا ویکھی ہے بولو لمی ساری لکیر پہی دی اللہ دن میں نوٹ ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم اللہ یہ تارے دیا قسمہ کیوں کھا رہے ہیں تو قسم ناوی چکے وہ ہی آرڈر کر دے ہاں پھر بھی مان لے نہیں فرمایا گال بڑی یہاں میں اللہ دن میں نوٹ ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا میں رب قسم چوکے آنا تُسھی گمراہ نہیں ہووگے جیڑا تھوڑا ساحبے تھوڑا مُرشدے تھوڑا پیرے تھوڑا مُتائے تھوڑا رہبرے او دے پیچھے لگوگے او دی گال منوگے او دے آنکھے لگوگے میں رب قسم چوکے آنا تُسھی گمراہ نہیں ہووگے اللہ او دی گال منیاں گمراہ کیوں نہیں ہونا فرمایا وَمَا يَنْتِ قُعَنِ الْحَوَا او اپنی مرزی نہ بولدہ ہی نہیں او جدو بولدہ ساڑی مرزی نہ بولدہ اِنْوَا سوالاک پیغمبر ویچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان حلائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان حلائی میرا پیر جدو ساڑا پیر جدو ہی بولے توہید دے موتی رولے سونا گل او دوں سی کردہ جدو ہندہ سی حکم الہی کائناچ کوئی ایسا لے آؤ اس واسطے او دی ہر بار جتے نبی دی حدیث آ جائے پھر این ہی کہنا یہ حدیث میری اکل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا سنیے مثال حدیبیہ دا مقام واقعہ تو ہاں سنے ہیں جدو سے آبا پہنچے نا حدیبیہ دا مقام تے مکہ والے آگوں کی کیے جی آہاں تو انہوں عمرہ نہیں کرن دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے بلائے فرمایا جا عمر جا کے انہوں نے سمجھا عمرہ انہوں نے میں جذباتی طبیعت دا مالکہ اللہ رسول میرا انہوں نے اٹکھڑک آگے چل دے تے جے بندے کے گالے کی تھی تے بندہ ٹپائشن نحمیہ تے فیدہ کونی تو ہی عثمان نو پیجو عثمان بہت حلیم و طبعہ حسان حضرت عثمان نو پیجو حضرت عثمان گئے افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا آقا نے چودہ سو سے آبا نو کٹھیاں کی تا آپ نے فرمایا میرے ہاتھیں بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لینڈ تو بغیر واپس دہبیہ تو مکہ چالی کلومیٹر ہے اگر میرے نبین علم غیب سی عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولیے اگر پتا سی کہ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں یہ کیوں انٹے کیا کہ اگر عثمان زندہ اے حد عثمان دا حد اے حسرہ نبی دا حد اتے ابو بکر عمر جو حنم جی جا سکتے ہیں ہاتھ تیرے تیجو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے سادہ یہ سانو بڑے پیارے نالی آواز ہوں دیئے لقد رضی اللہ ہوں ان المؤمنین ایزی بایون کا تحت الشجارتی فالی مماوی قلوبیم فانزل السکیمت علیم وعصابہم فتحاں قریبا اتنوں بیعت ہو جاندی یہ مکہ پتا لگ جاند ہے کسی آبان مرند تے بیعت کر لئیے مشرک چلاک بھی اند ہے تے ڈر پوک بھی اند ہے اونا نے سحیل نامی آدمی نو پیچھے جا جا کے سلا کر کے آ خودہ بی آدھا مقام سحیل اند ہے تے آقا فرمانتے نے سحیل کی میں آئے ہیں اے جی میں سلا دا پیغام لے کے آیاں جا گاند پیر فرمانتے نے داستیریاں شرائط کی انہیں آندہ جی پہلی شرطے ہوئے تُسیئے تھو واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنواستے آؤ آقا فرمانتے نے ٹھیک ہے ہن حضرت عمر فرمان لگے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے پر بولن دی جور تو نہیں سی دجی شرط تر ہی کی ہے آندہ جی دجی یہ ہے کہ تھوڑا بندہ ساڈیا لاؤ گیا ہاں کون ہی جے دینا تھوڑا ساڈیا لاؤ گیا ساڈا تھوڑا توڑ گیا تو انہوں اسے وقت بھی واپس کرنا بھی آقا فرمانتے نے ٹھیک ہے عمر آنڈے نے اس تو بھی اگے نگیسی دیکھ کرنے بولن دی جور تھی شرائط تیع ہوئی یہاں سلا ہوئی ابی علیہ السلام نے سلا نامہ سین دی انہوں کی علاوی تم ہی کار جدو انہیں سلا نامہ پڑے آندہ جی میں نہیں سین کرنے فرمایا کیا ہوں ساریاں تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی کون تو کیوں نہیں سین آندہ جی اتے محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ انہوں نے اگلی گالے سے مشرق دی سنیاں جی آندہ جی اتے رسول اللہ علیہ اگر تھوانو اسی رسول اللہ مان لئیے لگتا بانا پھر سانو تھوانی کی تباہ کرنی پہ گی یعنی کہ مشرق نقط ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا کدھے پیچھے چلنا پہنے ہیں پرکلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی مان نہیں جاندے ہیں تو نبی دی نافرمانی بھی کری جاندے ہیں یہ رسول اللہ بھی مان نہیں جاندہ ہے کہ صورے اٹھ کے اگر دھاری نامنا آئے تے انو سکون نہیں ہوں گا ان جاندہ ہے میں کلمہ پڑھنا نبی رسول اللہ جو ماندے ہیں جنہ نبی نو رسول اللہ منئے گالے سھولو انہیں پیغمبر دی گالوی منئے تے جنہیں نبی دی آکھیں نہیں لگیا نبی دی گالو نہیں منئے حدیثت عمل نہیں کیتا انہیں پیغمبر نو رسول اللہ منئے ہی نہیں جلدی سمجھ آ رہی تھے یہ ہونا آقا فرمان دینے علی اتو مٹا دے یار محمد رسول علی آن دینے جی میرا آت کٹیا جا سکتا ہے میں نہیں یہ مٹا رہا آقا نے اتے لکیر پھیر دیتی سلا ہو گئی حضرت عمر اٹھے ستے ابو بکر دے خیمے دے اندر ابو بکر کو سلا دی سمجھ آئی کیوں ہے ساریاں اونا دیا منیاں نے اپنی منوائی نہیں تہا دو میں جنہیں رالکے اللہ دے نبی نہ گالتے کریے ابو بکران دینے عمر میں گال نہیں کرنی تو آپ ہی کر لے کیوں دوسری کیوں نہیں کرنی فرمایا ہو رسول اللہ اللہ دے رسول نے عمر میری جرت نہیں عمر دلیر آدمی اٹھے سدھے رسول اللہ دے خیمے اللہ رسول ہسی آکتے ہیں فرمایا جی آکتے ہیں وہ جنہیں کافر نے وہ باطلتے نے اچھا انہنا ہی لاردے مار جو یہ کتے جانگے فرمایا جہنم چھو وہ کتے جانگے جہنم چھو تے پھر ایڈی لیف کے سلا کرن دی لوڑ کا دی سی حال دی سمجھ آئی جی عمر آندنے جی ایڈی لیف کے پھر سلا کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرما آندے نے عمر انی رسول اللہ میں اللہ دا عمر آندے نے ادھر جاننا ہوا رسول اللہ ایدھر اونا انی رسول اللہ تے نالی آقا فرما آندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ سلا میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں ارش والے دی مرضی نہ کیتی یہ حضرت عمر کہیں دینے جھگان دے پیر نے جدوں عرش والے دانا لے ہے میں کیا عمر تمہارے آگے آئیں میرے پیرہ تھلے اور زمین نکل جاندی یہ زمین تے آسمان دا کلابہ ایک کو جاندہ ہے حضرت عمر فروق آندے نے میں زندگی چینہ پریشان نہیں ہویا جنہ میں ہون پریشان ہویا میں کیا عمر تو کبیرہ گناہ کر بیٹھے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنیاں کیاستے رائے پیش کر دا رہے ہیں حضرت عمر آندے نے اس گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگ آچی صالح ہے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے جڑا حدیث دے سامنے میں اپنی کیاستے رائے نو پیش کر دا رہے ہیں اے ہی میرا مسئلہ کے اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی کہ آس تے رائے دا ملک کوئی نہیں آج پیغمبر دی حدیث دے سامنے کسے مولوی مفتی امام دی کہ آس تے رائے دا ملکی میں پہن دیا اے ہی مسئلہ کہلے حدیث جے اے ہی میرا منح جے اے ہی میرا اعلان ہے اے ہی میرا پیغام ہے جتے نبی دی حدیث آ جائے وہ تھے عمر دا فتوہ نہیں چل دا میں کسے مولوی دی فکا کی میں چلن دیا کسے مولوی دا فتوہ کی میں چلن دیا حضرت عمر دی عدالت لگی یہ کون والا آئے ہے یہ عورت نو لے کے آئے نے فرمایا کیوں ہے جی اس عورت نے بدکاری کر لئیے یہ ہے پاگلے حضرت عمر نے فتوہ دیتا ہے جاکے نو پتھر مار کے رجم کر دے ہو یہ سعورت نو رجم لگینے کرن سامنے حضرت علی اوڑ پہ چار دینے حضرت علی آن دینے ہو کی لگی ہو کرن اے اس عورت نو سنسار لگینے کر نجم لگینے کرن حد قائم فرمایا کیوں انہیں بدکاری کیتی ہے حضرت علی آن دینے اے عورت تے پاگلے پاگل تے حد قائم نہیں ہوں دی اے نو کیوں لگے او مارن وہ آن دینے جی امیر المومنین عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے علی آن دینے عمر دا فتوہ وے کھاں کے محمد دی حدیث وے کھاں محمد دی سہر جاؤ ٹھہر جاؤ منہ عمر نہ پہلو گالکار لین دیو اجے انہوں کجنا آکھ ہے حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اے صورت نو رجم کرندہ فیصلہ تشید دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی عدیث روفی القلم عنی سلاس عمر تین بندے ایسے نے جنا تو اللہ نے اپنی قلم نو چوک لیا ہے ایک بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دیتے حد قائم نی اندھی کے بالک ہو جائے تو جاننا ایم حد تاہی ستہی کا زہا ستہ بندہ جیڑ ہے خواب چھ بڑے بڑے گناہ کر دے او دیتے حد قائم نی اندھی کے بیدار ہو جائے بچہ بالی گو جائے بچے تو اللہ نے قلم نو چوک لیا ہے ستے بندے تو ہی اللہ نے قلم نو تے تجال مجنون حتی یفیق اوے عمر خطاب دیا بیٹیا اللہ نے پاگل تو ہی قلم نو چوک لیا ہے حضرت عمر نے حدیث سنیئے تے اکھا چوانسو آگے تے کی آن دینے اللہ اکبر لولا علی اللہ لکا عمر اگر اج علی نہ ہندہ عمر حلاک ہو گیا سی اللہ ہوتا اوے عمل کرنواستے تے ایک حدیث ہی کافی ہے عمل کرنواستے بولو دس بارہ دس وی چار پنچ چھے حدیثان دی لوڑ نہیں عمل کرنواستے حدیث ہی کافی ہے تے اہل حدیث یہ بات کہیں دے اوے لوگو رفو لیدین کرن دی حدیث ایک دو دس وی نہیں رفو لیدین کرن دیا حدیث آپ پونے چھے سو نے مولانا خالد گر جاکھی نے اپنی کتاب جب پونے چھے سو حدیث نکل کی تھی ہے دنیا دا کوئی محدث ایسا نہیں جن نے ترکے رفو لیدین تے کوئی کتاب لکھی ہوئے ترکے رفو لیدین تے حدیث باپ بنیا ہوئے پونے چھے سو حدیث نہ کرن دی سئی سنمد نال حدیث دے ذخیرے چھے ایک حدیث بھی موجود نہیں اورے میں بات مسجد چھوڑ کے کہہ رہے ہیں قرآن پھڑ کے کہاں گا وضو کر کے کہہ رہے ہیں وہاں کہ نبی نے اپنی زندگی چھے ایک نماز نہیں بلکہ ایک رکت بھی رفو لیدین کرن تو بغیر نہیں پڑی رفو لیدین اس واسطے نہیں کردہ کہ میرا علامہ احسان کردہ رہے ہیں میں اس واسطے نہیں کردہ میں اس واسطے نہیں کردہ میرا اسمائل روپڑی کردہ رہے ہیں سید دعود گزنوی کردے رہے ہیں مولانا عبدالحق صاحب سحی وال والے کردے رہے ہیں نہیں دنیا دی کوئی نماز جنازے تو علاوہ بکھاؤ کہ جدے چرکو نہیں حضرت عبداللہ بن عمر قیدے میں پانچ حدیث سارا فلیدین کرندیاں بخاری چنے چھے مسلم چنے نبیدہ صحابی کہہ رہے ہیں رأی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول اللہ اپنی آنکھا نہ بکھے نماز نیٹن لگے آرکو جان لگے آرکو توٹ کے رفلیدین کردے آ نظرہ کا اور کر دنیا دی کوئی ایسی رکت وقع جدے چرکو نہیں اور جدے چرکو ہے او دے چرفلیدین ہوئی ہے اس واسطے کوئی رکت ایسی نہیں حضرت عقبہ بن عمر قیدے نے مجمع اُززوائد رجالوہو سکا تُن راویوی سکا نے سکے بندنے نبیدہ صحابی کہہ رہے ہیں ایک دفعہ رفلیدین کرندی وجاتوں اللہ نامایا مالچ دس نیکیاں درج کردے دینے اے دس نیکیاں کیوں مل دیاں نے فرضہ فرضہ دیاں دو ٹائیسو نیکی بندی ہے رفلیدین کرندی اے کیوں مل دیاں نے فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اٹھائیے امام بخاری نے جزے رفلیدین کتاب لکھی ترطالی حدیثہ نکل کی تھی اینڈ تے تھلے لکھی ہے لَمْ يَسْبُطْ أَنْ آَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ السَّسَلَمِنَّهُ لَا يَرْفَوْ يَدَئِيهِ نبیدہ کسے سے آپی کلو ترک رفلیدین ثابت ہی نہیں ایک لکھ چتالی ہزار سیاہ آبادی جماعتیں کسے ایک سیاہ پینے بھی رفلیدین کرن تو بغیر نبال نہیں پڑی آخری سیاہ پی حضرت عبود تفیل احمیر بن واسلا مکہ دے اندر ایک سو داسی جریج فوت ہوئے اور نبیدی وفات تو بعد یہ سیاہ پین نڑے نوے سال زندہ رہے ہیں حضرت عطاب نبی ربا کہیں دینے تابی امام ابو حنیفہ دے استاد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی جو پوری دو سو سے آبانا ملاقات ثابت ہے ہم نے پوری زندگی مکہ دی سرزمین دے اندر میں پیغمبر دے آخری سے آبینو آخری نماز تک رفلیدین کر کے نماز پڑھ دیاں بھی گیا لائیے منسوک دی کوئی حدیث وخائی اے کچھان جبوترہ کے نماز پڑھ دے سال میں ہیڈا چھوٹے جڈا سائیو آرہے ہیں سائیو بولو وخاؤ تے سائیو لیاو تے سائیو لوگانو نا کیا کرو اسی رفلیدین کرنے کیا ہوں حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی گزرے انہا نے رفلیدین کر کے نماز پڑھ دیاں جب پچھا لگا ہے یہ رفلیدین کی تھو لائیے تو ہاں کہنے لگے ابو نمان الفضل دے کولو اپنے استاد کولو اے وی تابیر ابو نمانو پچھا ہے تسی رفلیدین کی تھو لائیے وہ کہنے لگے میں اپنے استاد حمد بن زید کولو اے وی تابیر انہا ست سے آبا کولو علمہ اصل کیتا ہے ہم مادنوں پچھا جی تسی رفلیدین کر دیو یہ کتو لائیے کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولو ایوب سختیانی نے پچھا جی تسی رفلیدین کتو لائیے کہنے لگے میں اپنے استاد اطاب نبی ربا کولو اطاب نبی ربا اطاب نبی ربا متلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ قول مارائی تو مثلہ ہوئی دی مثل قائنات بندہ ہی کوئی نہیں اطاب نبی ربا اے تسی رفلیدین کر کے نماز پر دیو کیوں کتو لائیے کہنے لگے میں ابو بکر دی etern encompass عبداللہ بن زمہر کولو عبداللہ بن زمہر اے اطاب نبی ربا نبی رباITA عبداللہ تور حفلیدین کتو لائیے کہنے لگے میں اپنے نانے ایوب بکر صدی قولو نانے نے پچھا نانا جی تسی رفلیدین کتو لائیے فرمایا پتر صلیتو خلفا رسول اللہ میں رف الیدین اللہ دے رسول کولو لئی اللہ دے رسول کولو لئی اللہ دے رسول نے پوچھیا تسی کی تو لئی فرمایا میں جبریل کولو لئی ہے جبریل تو رف الیدین کی تو لے گئے آئے فرمایا میں رب جلیل کولو لئی اللہ جیسا یار کو لیاوت سعی کو عمل کوئی حدیث ایسی لیا جنہوں نے حدیث نہیں ماندہ ہوئے حدیث پیغمبر تک پہنچ دی جتھے نبی دی حدیث آ جائے حضرت عمر کو ایک بندہ کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسی آج میں آپ پوچھ ہے جی عورت حاج مکمل کر لیں دی حاج مکمل کر لیا عورت نے کہ اہون لگیا توافی الویدہ کری جائے یہ تو حاجی نکل دینے نا حرم چون توافی الویدہ اس عورت نے توافی الویدہ جی کیتا نہیں وہ عورت ان تواف کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمران دینے اتھے ہی رہے تواف کر کے آئے گی وہ بندہ گو اندہ جی نبی دی حدیث تواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمران دینے جدو تو میرے کو حدیث پچھنا ہے مسئلہ تینو حدیث بھائیل میں ایسی اندہ جی ایسی جلاب نو کیا کوڑا لے کے آ اندہ جی کوڑا ہی کرنا جائے اور میں تینو اتھے مدینے تے چوکچ لما پان لگا میرا جرم جی توہاں اپنی کیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے تے میں نبی دی حدیث تس ہی ہے منو حدیث سنان تے ایوچ کوڑے مارا لگے ہو اور اپنی کیاس اور رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے منو حدیث سنان تے ایوچ کوڑے مارا حضرت عمران دینے حدیث سنان تے ایوچ کوڑے نہیں لگا مارا کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارا کہ تیر کو محمد تی حدیث موجود ہے تو عمر تے دروازے تے لیر کیا ہے کیا ہوا ہے مدینے دے لوگو سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چونکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا انہا اپنی ایمان داری نہ دسے آجے اگر آج عمر زندہ ہوندے تے سائی والدے کھمی آتے بھی مولوی ٹھنگے ہونے سن مول دے اس طرح ہی یقینا ہرہ پرہ جاؤ گے ایہو حال روے گا ہرہ پرہ جاؤ گے ہرہ پرہ جاؤ گے ہرہ پرہ جاؤ گے تکلیل بلکل ٹھیک یہ دی مثال دا دے پتہ ہی ہرہ پرہ جاؤ گے یہ دی کوئی بان کر دے ہرہ پرہ جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینائے مدینے جانا پوے گا یہ تو ابو بکر عثمان پیندے رہنے عمر نال علی جہ جوان پیندے رہنے دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا حشر نون کمائے پیاسا مر جائے گا دوستہ تو کم دی گال کیوں نہیں مان دا وہ تھے ہی کوئی حاؤز مدینے والے چاندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ وہ تھے ٹھوٹے پڑے ہونگے مانگ پین کے چاٹ جنے اپنا نگانہ ہی دس کم لیا انہیں تینوں کی پیانہ ہی سارے آئے امامہ دے خیال دلانوی چھو کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے فتہ بے اونی نرمی ہے فتہ بے اونی منوہ دے رہے ہاتھ نرم رکھو فتہ بے اونی یحببکم اللہ ویغفر لکم سنوبکم میں کسے نو کچھ نہیں کہہ رہا ہر بندے نو آقا سلے اپنی دکانتے اپنا سعودہ دے یاروے چھو بول دے نہیں بولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی تعالی انہو انہا دے کولے کون والا اندھے توجہ میرے وال اندھے جی ہاتھ ہی تو کٹیا جائے اے دی دیت پنجا اوٹھے اے انگوٹھا کٹیا جاندھے اے دی دیت کی نیئے پندرہ اوٹھے وہ اندھے اے انگل کٹی جائے اے دی دیت کی نیئے فرمایا داس اوٹھے اندھے اے انگل کٹی جائے اے دی دیت کی نیئے داس اوٹھے اندھے اے انگل کٹی جائے حضرت عمر اندھے دی دیت نو اوٹھے اے انگل کٹی جائے فرمایا دی دیت چھے اوٹھے حضرت عمر نے فتوہ لکھ کے اگے دیت پا کے پندرہ دس دس نو چھے تھلے اپنی مور لائیے سین کر دیتے نے کاسد نو دے کے ساڑے بائی لکھ مربع میل جو پیج دیتے ہیں ہر عدالت دے اندر میرا فتوہ پوچھا دے آج تو بعد ساریاں عدالتا دے اندر فیصلہ ہوئے گا تے فتوہ فروغ دے مطابق ہوئے گا ایک کاسد مصر جو پہنچ دے مصر دے جج میں ایسرا کر کے عمر دا فتوہ پڑے ہے تے نا علی کرسی جس طرح مولانا مہی الدین پہ بیٹھے نے ایسرا نا علی کرسی جڑی ہے نبی دیکھ صحابی بڑے جلیل القدر نے اینا دنائیں حضرت ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسرا نا علی کرسی تے بیٹھے نے ایج جج فتوہ پہ پڑھ دے ابو موسیٰ دی نظر پہ گئی کہنے لگے فتوہ منو دے آجے ابو موسیٰ نے پڑھے آجے گسے نہ چیرا سرخ ہو گیا ہے کوڑا لیں دے نے مدینیوں دے نے حضرت عمر مسے نوی دے کچھے سینچ بیٹھے نے ابو موسیٰ کے مل دے نے آجے نے عمر جی آج فتوہ تھو آجے فرمایا میرے اے انگلا دی دیت تسا مقرر کیتی ہے جی میں کیتی ہے اے انگو اٹھے دے پندرہ اوٹ تسا لکھے نے میں لکھے نے دس دس تسا لکھے نے نووی تسا چھوی جی میں لکھے نے خدا سبو موسیٰ گل کیے فرمایا میں نبی کو اپنے کنانہ حدیث سنی سی پنجا انگلا دی دیت برابرے ہر انگل دے دس دس اٹھنے عمر تو کونے دیت ود کٹ کرنوالا میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا حضرت عمر نے حدیث سنی کہ پسینے چھوٹ گئے تیرا گوئیری کیا میں فتوہ دے چکے ماتا ہے تو انہوں عمر کونے جو حضرت عمر نے دفن کیتا جا رہے ہا سی حضرت عبداللہ بن مسعود زارو کتار رو رہے ہیں پوچھے عبداللہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا جو سستینو مٹی جو دفن کرن لگیا جی دا علم ایک پڑھ لے چوہے پوری کائنات دا علم دجے پڑھ لے چوہے پوری دنیا دا علم ملکے عمر دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا اٹھائیے شاہ ولی اللہ دی حجات اللہ قرآن چپائی مقام ایسے لے یہ لی رائے زمین تے عمر نے دیتی عرشت و قرآن بن کے محمد دیسین نے دنازر نبی دے چار خواب امام بخاری نے صحیح بخاری چھ بیان کی تھے جو نے عمر دے بارے چاہ آکانو آئے پہلہ نبی نے خواب جو دو دو پیتا بچیا عمر نو دیتا اللہ حرشو لے دی تبیر فرمایا علم دجا خواب جننچ ایک محالوے کیا بڑا خواب شورت کچھ ہے محالوے کی دے عمر دے اے اندر عورت کا انہیں جنی وضو کر رہی فرمایا جی ہو رہے عمر دا انتظار کر رہی عمر میں اندر داخل لگا سا انہوں نے تیری غیرت یاد آگئی تیسرا تھا نبی نے ڈول کڑے ہے پانی دا پھر ابو بکر نے دیتا ہے دو ڈول کڑے ابو بکر تے کمزوری لا عمر نے دیتا ہے عمر نے انہا پانی کڑے ہے زمین بھی شراب ہو گئی لوکہ نے ڈنگرانوں بھی پانی پھلایا دور تک اللہ دے رسول دیت تبیر فرمایا عمر دی خلافت چلہ جنگلہ چوی اسلام دے پرچم لہرہ دے اللہ چوتھی خواب آئی ایک بندہ گزرے ہے کمیز ایتو تک پائی ایک نیتو تک عمر گزرے کمیز صاف کر دی جا رہی اللہ رسول دے تو مراد کی ہے تبیر کی ہے فرمایا دے تو مراد دین ہے اللہ عمر دے دور چہ دین دے کلے گاڑ دے گا لائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے قاتب نو بلو قاتب نو بلائے فرمایا ابو موسیٰ نمیدی حدیث لکھاؤ حدیث لکھی او سے ہی پیجھتے تھلے نوٹ لکھیا نوٹ سمجھتے ہو نا استحارتے لکھیا ہوں دا ہے نوٹ کھانا بہت ذمہ جماعت ہوگا نوٹ نہیں پڑھ لی نہیں ہے نا استحار پڑھی یا نہ پڑھی بچھا ہولو کیا ہو جی وہ نوٹ لکھیا نوٹ کی کہ آج تو بعد ساڑھے بائی لکھ مربع ملتی اندر جنیاں آدالتانے ان آدالتان جو فیصلہ عمر فاروق فتوے دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق کیتا جائے گا اے مسئلہ کہنی حدیث یہ تھے نبی دی حدیث آ جائے وہ اتھے عمر اپنا فتوہ نہیں چلاندہ میں مولوی دا فتوہ کی ویچے لنگے ایدہ نا سکتی نہیں ایدہ نا مسلک اہلِ حدیث ہے اینو حقانیتِ مسلک اہلِ حدیث کہیں دے کہ پیغمبر دی حدیث آ جائے یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلک حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا امام صاحب دا مسلک لیے امام صاحب دی عزت توقیر ادم ساڑے تو وعد کے کو نہیں کرتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک میرے یہاں کھانا سرم ہے کون کہیں دے ایسی امام صاحب دی لیکن اٹھائی یہ کتاب کتابِ اقد الجیت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی تھی اقد میں نے ہار جیت میں نے گلا مزاق مزاق علیہ عورتہ ہار گلے چپا دی ہے ایک کون والا آیا صفحہ نمبر ترونجہ مطبوع تہران دی چھپی حوالہ نوٹ کیجئے سنو امام صاحب دا مقتدی انہ دا شگر دایا کہنے لگا اذا کل تکولا یخالفہو کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دجھے پاسے رب دا قرآن ہوئے تھوڑا قول قرآن دے مخالف ہوئے قرآن دے یعید دے مخالف ہوئے پھر تھوڑا قول بنیئے رب دا قرآن بنیئے امام صاحب کی فرماندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن مل لے رب دا قرآن مل لے امام صاحب دا قول کیے ایمان ودہ بھی نہیں کردہ بھی نہیں کہ قرآن کی یہ وَإِذَا تُلِيَتْ أَلَيْمَ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا یہ دو قرآن پڑھ کے سنایا جاند ہے مومنہ دا ایمان ود ہے یہ قرآن ہے تو امام صاحب کی آندے نے میرا قول چھڑو قرآن منو ان ساڑے ہر حنفی باہی دا یہ عقیدہ ہونا چاہی دا نا کہ ایمان ود ہے لیکن دنیا دے کسی حنفی عالم نے پوچھو ایمان ود ہے کہے گا نہیں ایمان ساکنے میں کہا میرے باہی توں اپنے امام دا قول بھی نہیں مننے اور اب دا قرآن بھی نہیں مننے اگر ایمان صاحب نہ پیار اندہ چلو ایمان دی من لو تو ایمان دا قول بھی نہیں مننے انہوں نے کہا قول چھڑو قرآن منو نہ ایدھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملانا بسانے سے دجھا سوالوں نے کیتا اِذَا قُلْ تَقَوْلًا يُخَالِفُهُ خَبْرُ رَسُولٍ صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے دجھے پاسے تو اڈا قول ہوئے تو اڈا قول نبی دی حدیث دے مخالف ہوئے تو اڈا قول بنیئے کہ محمد دی حدیث تو امام صاحب نے جنا جواب دیتا ہے اور سونے دے پانی نہ لکھنے کابلے فرمان لگے اُتْرُقُوْ قَوْلِ بِ خَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنوالے آ میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث مان لے یہ میں امام صاحب دی بات کر رہا میں کسے نو کو گالی ہی نہیں دے رہا امام صاحب دی بات میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث مان لے امام صاحب دا قول کیے خامد فوت ہو جے بیوی ہو دا چہرہ نہ دیکھے بیوی فوت ہو جے خامد نیڑے نہ جائے کیوں جی نکاہ ٹوٹ گیا ہے غلدی سمجھ آئی جی نکاہ ٹوٹ گیا ہے میں کیا پوری زندگی دے نیڑے نیڑے رہے لے تو انہیں نہ نشاڑ پہی دیئے ہون کیوں انہیں نیڑے ہو سن نبی دی حدیث سنیے پیغمبر دی پیاری بیوی سنیے حضرت امہ جی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا او نبی دی بیوی جنہوں آقا فوت ہو انتو بعد بھی نہیں پھولے فوت ہو انتو بعد جدوں بھی آقا اپنیاں بیویاں جو بیٹھتے توجہو یار میرے وال ختیجہ ختیجہ سی ہم آئے شاہ فرما دیئے ہیں نے منہوں کے زندہ بیوی تینا رشک نہیں آیا جنہ منہ ختیجہ دل قبرہ تی آیا میں ایک دن کیا کہ میرا بستر میرا تذکر ختیجہ آقا دی آقا چوانسو آگئے فرمایا شاہ پورا مکہ میری تردید کر رہے ہیں کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی ہے لوگ روڑے مارزے سے میں زخمانہ چور ہونا سو کاروال ہونا سو ختیجہ اپنے سردہ دوبتہ سار کے چادر ہو دی سوا میرے زخمہ جبر دی انعال فرما دی اکلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا آقا پریشان نہ ہو وہ جیڑے آج روڑے مار دن ایک وقت آئے گا تیرے دروازے دے پیرے دار بن جانے آج پیرے دار موجود رہے ہیں ویکن والی عیشہ ختیجہ کوئی نہیں ہو اما ختیجہ اٹھائیے کتاب سبل الہدا ورشات فی سیرتی خیر العباد محمد بن یوسف السالح دی تیرہ جلت دے اندر صرف نبی دی سیرت لکھی اور حدیث سنیے اہلِ حدیث نے کولو اما ختیجہ دنیا تو فوت ہوئی گسل نبی نے خود دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے گسلوں نہ دی بیوی اسما بنت امیس نے خود دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئی گسل علی المرتضی نے خود دیتا ہے سنن ابن ماجہ سنن ابی دعوت مقصر سی البخاری آقا فرما دینے ایشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تیرہ نو گسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا تیرہ جنازہ بھی آپ پڑھا ہوا میں کیا حدیث کہہ رہی ہے حدیث کہہ رہی ہے حدیث کہ بیوی خاوت نو خاوت بیوی نو گسل دے سکے امام صاحب فرما رہے میں خامد بیوی دے نیڑے نہ جائے بیوی خاوت میں کہا آو انصاف کیجئے کونے جنہیں حدیث تے عمل کیتے ہیں کونے جنہیں اپنے امام دا کون بھی نہیں بنے ہیں امام نے کیا میرا کون چھڑو حدیث بنو دنیا دے کسے حنفی عالم کو پوچھئے خاوت فوت ہو جہے بیویوں دا چہرہ ویگ سے کہے گا نہیں نیڑے بھی نہ جائے میں کہا بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے اپنے امام دی بھی نہیں بنی حدیث دی بھی نہیں تیسرا سوال اِذَا قُلْتَ قَوْلًا يُخَالِفَهُ قَوْلُ سِحَابَا ایک پاس ہے امام صاحب تو اڈا قَوْل ہوئے سی عبیدہ قَوْل ہوئے تو اڈا قَوْل من یہ سی عبیدہ امام صاحب نے فرمایا اُتْرُو کُو قَوْلِ بِ قَوْلِ سِحَابَا میرا قَوْل چھڑ دے سی عبیدہ قَوْل من آگیا چلو آپ نے امام صاحب دیتے منو ساڑی نہ من اور اے ای منہ جے علی حدیث کہ پیغمبر دی حدیث آ جائے وہ دے سامنے کسے دا قَوْل نہیں نہیں قرآن دے سامنے کسے دا قَوْل سی عبیدہ قَوْل دے سامنے کسے دا قَوْل پھر کدھی گل من نہیں ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَادُوا الَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَكُولُوا سَمِعْنَا وَعْتَانَا وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ کتاب اللباس سننبی دہود حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ آئے مست نوی تے اندر اینا موڈے تھے نا حیثرا کر کے چادر سٹی حیثرا کر کے تے چادر تھا رہنگ سی زرد بڑی قیمتی چادر باروں مگوائی تو نبی علیہ السلام تی نظر پہی تو آقا فرماد رہے ہیں مَا حَاذَا یا عبداللہ مَا حَاذَا ہاتھرِ کندے تے مَا حَاذَا مَا حَاذَا یہ کیا ہے صحابی دی فاہمو فراسد ویکو اہلِ حدیثو اپنے آپنو اہلِ حدیث کہلوانے والو صحابی دی فاہمو فراسد یہ نہیں کیا یہ چادر بڑی قیمتی ہے میں جئے کل مگوائی آج لے کے پہلے دینا ہے نہیں مَا حَاذَا نبی دی سبان چو سنئے او نا قدماتے واپس ہوئے تے کار چو تو نور پہ آبال دے چادر تو نور چو سوڑ دی تھی جلا دی تھی تے اگلے دن آئے آقا فرماد نے عبداللہ چادر کی تے ہی اللہ رسول چاہ تو تو اکل مَا حَاذَا کیا ہی اوہ دو ہی گاہ پچاہ شڑی سی اوہ دو ہی سار شڑی فرمایا اپنی بیوی دے بیوی نو تے دینی سی اوہ اپنے بطن تے لل لائن دی صحابی آن دے سونے آ جیڑی چیز تھو آنو چنگی نہ لگے اوہ میری بیوی دے بطن تے بھی چنگی نہیں لگ دی ایدہ نا آئے حدیثی ایدہ نو اہلے سنت آن دے نبی دا ایک صحابی ہے ایدہ نا آئے حضرت خرام الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دے کندے آن دے اتے وال پہن دے نے ایتھے بڑے بڑے لمبے با تے تیمت گٹے ہیں تو تھلے رہن دے تے آقا نماز پڑھا کے مسئنہ ویچ بیٹھے ہیں آقا فرما دے نے خرام بڑا ہی چنگا بند ہے اگر دو کم کر لے تے ہور چنگ ہے وال کندیاں لوہاں دے برابر کر لے تے ہمت گٹے ہیں تو تاں کر لے ہور چنگ ہے اور انہوں نبی علیہ السلام نے بلا کے نہیں آکے ابھی تو ہے دو کمگار گال سیاں باج کی تھی یہ ایک سے آبی نے جا کے انہوں دسیاں ابھی تیرے بارے چلا دے رسول نے اجائے فرمایا آندہ اٹھ کے کہیں چیل بھی نبی دے حکم دی تو ہی ان ہو جائے گی کھول چھری پہی ہے چھری پھڑ کے ہی تو کر کے رہ کے نا چھری ایس رکھ دی پھیر دے وال کندیاں لوہاں دے برابر تے ہمت گٹیاں توتاں تے مسے نبی دے تروازے کھلو گے نا ہندہ اللہ رسول ہون چنگا لگ نا آقا فرما دے نے تُو پیلووی چنگا ساں تے تُو ہونوی چنگا کیوں چنگا فَتَّبِهُونِي اَيَّكُلُوا سَمِعْنَا وَأَطَانَا وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِهُونَ اَيْنُو کہیں دے لے مسلمان سنن ابن ماجہ کتاب النکا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نبی دے سیابی نے اشادی نماز پڑھا آکا تے مغیرہ کلعی مسے نویچ بیٹھے آقا فرما مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول نہیں شادی تیری ہوئی اوہ ایک انفاریاں نہ کہا رہے ہیں اوہ تے گالت چلن ڈائی ہے فرمایے جدے نا تیرا نکاح نا جیسا عورت ناو عورت ویکھی ہے اللہ رسول ویکھی تے نہیں فرمایے دیکھ لینی سہی اللہ محبت تاور بڑا دے یہ تے ساب نہیں کہ منڈے نو پتا لگ دیا فلانے کا ارمنگنی ہو نہیں یہ فون پہلو ہی مگا لئی کہ انٹا پاکج پہلو ہی شروع ہوگی بول دے یہ رات رو سوندہ ہی نہیں پوری پوری رات مگیرہ اندھے نے ٹھیک ہے لرسول جاوہاں فرمایا ایس ٹیم نہیں ہنے شویرے جائیں ایس ٹیم نہیں فجر دی نماز پڑی جا سہورے اندر دروازہ کھڑکا ہے سہورہ آیا گئے انہیں دروازہ کہوں نے اے مگیرہ ماں تو یہ تھے سویرے سرگیڑے کی لینہ ہے بھائی بھائی جنہی دس دامہ کھلو کے تو ہی درہ اندر منہ بٹھا ہو پھر دس نہ توانے کدر آئے دروازہ کھولیا دو چار پائیاں ڈٹھیاں نے چھوٹا جا مکان سی ہند نے ایک چار پائی جو میں پہ گیا دجھی چار پائی جو میری ساتھ بیٹھئی ہے پردہ کر کے میرے سورے نے یہ نہیں پوچھیا یہاں گرم چلے گا نرم چلے گا ناشتہ گڑا پسام کرو یہ گالکو ہاں بھائی مگیرہ آیا کی لینے مگیرہ اندھا جی گالے میں جدنا میرا نکاہوڑا ہے نا وہ توانی لڑکی وے کرواس سے آئے یہ جیڑے سننا انساری وہ پردے دے معاملے جے بڑے سکتا مدینی دے انساری انہیں کیا مگیرہ تیری جرت کی میں پہیے ساڑے کا رہون دی تینوں پتہ نہیں ساڑے خاندان دی روش اور اسی لوگ پردے دے معاملے جے گنے سکتا انہیں عزت دے چے چپ کر کے اٹھ کے نا نگل جا مگیرہ آیا پہلو میری پوری گالتے سنجھ لیا ادھی سنیا دے رول آپ آدھی تا ہی اچھی چی بولن لگ پہ ہیں میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے پیجے نبی دا نہ آئے صحابی دیاں کان جو گئیاں جیرے دا رنگ جیرے اٹھ گئے ہیں ایک رنگ آ رہے ہیں ایک جا رہے ہیں تے صحابی بھی چپ ہو گئے ہیں صحابی بھی چپے تے جیڑی لڑکی دا نکاہ کرنا ہے اندروں نکلی اپنی مان دے گول چار پہی تے بیجاں دیئے چیرہ انہیں دیوار وال کر لیا ہے کمر مگیرہ وال کر لیا ہے تے پردے چو بول کے اندھی یہ مگیرہ میں تنوں اللہ دا واسطہ دینی ہیں اٹھ کے چلا جا جا جے تنوں اللہ دے رسول نے نہیں پیجے آ مگیرہ اندھ ہے نہیں نہیں میں آپ نہیں آیا منو اللہ دے رسول نے پیجے آ اے عورت اے لڑکی چار پہی تے اٹھ پین دیئے اندھی یہ مگیرہ گوا بن جا تینو اللہ کے رسول نے پیجیا ہے میری ماں نراز اندیے ہو جائے میرا باپ نراز اندیے ہو جائے میرے خاندان دی روش ٹوٹ دیے ٹوٹ جائے میں محمدی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دی اٹھی اپنے چیرے تو پردہ پران کر دیتا ہے مغیرہ میرا چیرہ ویخ لے پر کیوں ای اکولو سمینا مغیرہ میرا چیرہ ویخ لے پر ایوے نہیں جا کے مدینے والے نو سنا دے دیں یہ دنوں تھو اڈاو کم پہنچے ہیں مننچہ تخیر کیتی نہیں اے ایدہ نا جے مسلمانی نبی دا ایک سے آپ ہی آن دا ہے آن کے آن دا ہے سونے آن میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھو اڈینل کرنا چاہنا آقا فرمان دے نے منو تے لوڑ نہیں اے ایک میرا سیاہ بھی بیٹھے ہی کالا جے آ اے دا نا ہی حضرت جلعی بیب رضی اللہ تعالیٰ انہو ناک جلعی بیب دا موٹا ہے اکھاں ویچ وڑیاں نے تے کالا شاہ رنگ مدراجہ قاد دے منڈیاں دا ویک دا غلام ہیں وہاں نبی دیو غلامو تو آنو اللہ نے کنی آزمتان دی تھی ہیں جیڑے آ بیٹھے نیول آ بیٹھے سارے جگنو پول پول آ بیٹھے چھوڑی پیر محبتہ ساریاں تے ہو کملی والے تو فیدہ بیٹھے روم چین فار سب چھڑ کے کلی سونے دے پوئے تے پا بیٹھے پسروریوں نہ ہور کی لینے خدا کو لوں جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے جنہ نو آمینہ دا لعلب گیا ہے انہ نو کسے چیز دی لوڑ جو لڑ لگیاں سو تر گیاں اللہ توانو ہی نبی دے لاری لاشر جو لڑ لگیاں سو تر گیاں تے پار سلامت گیاں اس نگر جیسے چاہتی پائی وہ گھنگار نہ رہی جس نے رو گردانی کی تی تے کام کی تے من مانی اوہ کدھے نہ پار سلامت گیاں تے گھر کو یہاں ویچ پانی آؤ لو کو ٹگٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی اوہ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی گھر سن لے مسئلہ کیے ستہ رستہ سڑک محمدی مہ کی کی گھر سناوا آجاو رل جاؤ قرآن حدیثو تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا ہنفی شاہوی مال کی حملی سارے چھوڑ اقیدے آجا سڑک مدینے والی آدربار نبی دے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ سُنُوبَكُمْ سَحْبَاللہُ سیابی آقا فرما دے ملو نہیں لوڑ ایدھے نہ کاشا سیابی آدھا جی اپنی بیوی نہ مشورہ کر لے فرمایا جا جا کر کر لے کر گیا ہے تے ویڑے چھنا بیوی بیٹھی ہے تو اچھی اچھی بولن لگتے ہیں ہاں دے اللہ دے رسول نے رشتہ قبول نہیں کی تھا انہوں نے کہا جلائی بیب نہ کر لے جلائی بیب جلائی بیب کالا شاہ دا رنگے او دے الویکھر نو دل کر دا نہیں کلی جلی ہو دی ہے کو نہیں مندین دا ویکھر دا غلام ہے تے اسی خاندانی لوگا ایڈی سونی ساڑی بیٹی ہے او دے چل دی پھر دی چنگی لگ گئی سانو نہیں ہے رشتہ قبول ایک گال اندر ہو سب عورت نے سننے لڑکی نے باہر آئی اما کی گال لے پتر ہے گال لے تے آہا تے رشتہ تیرا پہ جیاسی نبی پاک آل تے انہوں نے کو پہوٹور شڑے آگلے کار پہ جلائی بیب جلائی بیب تے کالا شاہ ہے انہوں تے کو رشتہ دن دا ہی نہیں تے سانویں رشتہ قبول نہیں تے بیٹی آن دی ہے آتا ردونا عمر رسول اللہ 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 دے رسول دا حکم ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں ہوں پڑھے آئے وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرْسُولُهُ عَمْرًا اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِينَ وَمَا اَيَّا سِ اللَّهَ وَرْسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَا لَمْ مُبِينَ مَا او بَنْدَاء مُومِن نَئِي او عورت مومِنہ نَئِي جنہیں اللہ تو جی رسول دے فیصلے نو ٹھوکرا دی تائی مَا قُرآن نہیں پڑھیا وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَىٰ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِیلِ نُوَلَّئِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِئِ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسِیرَىٰ ماں جنہیں اللہ دے رسول دے رستے دی پیروائی نہیں کیتی جنہیں اللہ دے رسول دی گال نہیں منیو دا ٹکانہ ہی جہنم ہے ماں قرآن دیوں پڑیا فَلَا وَرَبَّكَ لَا يَوْمِنُولِ حَتَّىٰ يُحَقِّمُ كَفِيمَا شَجَرَ بَيْنَؤُمْ سُمَّ لَا يَجِتُو فِي أَنفُسِمْ هَرَا جَمْ مِمَّا كَزَيْتَا وَيُسَلِمُ تَسْلِيمَا رب نے ماں قسم چوکے آنکھی آئی سونے آمنو تیرے رب ہون دی قسمیں جنہیں تیری گال نہیں منیو پکا بھئی مانے وہ بندہ مسلمان نہیں تے ماں کسے گال چرولا پہ جائے یا ایوہ اللذین آمنو آتی اللہ وآتی الرسول وَاُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعَاتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْكُنْ تُمْ تُمْ مِنُونَ بِالْعَائِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ زَالِكَ خَيْرٌ وَآسَنُ وَآسَنُ وَطَوِيلَ گلہ ہو رہی آنے آقا فرمادے نے جلہی بیب بتا دے کرنا آجہ انہا مشورہ نہیں کیتا جلہی بیب آئے آن کے نا دروازہ کھڑکایا کہوں نے اے جلہی بیب آ تے سیاہ بھی اندروں ہی واپس ہو گیا انہیں دروازہ نہیں کھولیا تے بیبی آنی باہر کہوں یہ سونے میں پیجے ایک بندہ کالے جہ رنگ دا سونے میں پیجے ایک بندہ کالے جہ رنگ دا رشتہ ساٹھے کولوں بیٹی دا منگ دا تے آٹا نہیں ہو دے کری ایک وی ڈنگ دا کچھ سلا دے میرے تا ہی آخ دی عورت سانو ازر نہ کائیے جے پیجیا انو سچے نبی الہیے پر رنگ دا کالا انی بات سنائیے اور کوئی ازر سانو نہ ہی تے بیٹی کیاں دیئے ماں از کالے والنا ویخ اے دے پیجن والے والویخ ماں کسے دی بیٹی دے رشتہ دا انتخاب کسے دا باب کسے دی ماں کھالا چاچی پھپیت آئی کر دی ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتہ دا انتخاب کیتا ہے پوری کا ایناد دے سردار محمد نے کیتا ہے بس کر اما توہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے ہسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کجھ نہ آکھیے دیتا ہی نکاہ ہو گیا ہے تجہ دھیڑے مدینہ دیا گلیاں چلان کرنے والا اعلان آج ہو وہی میں دانے ہو حچ ہونے ایک پاس بیوی ہے دجھے پاس رسول اللہ واہ نبیدے سے آبیو جتے لیٹے ہو اللہ تھوڑی کبرات کروڑا رحمتہ نازل تلوار میں آنچو کٹی ہے ایک پاس بیوی ہے دجھے پاس رسول اللہ تینی آکھیں آکے ترشتہ مل دے ہی نہیں سی تو چلو ہونے مہا 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 ملے آئے مہا مہا ملے آئے تو ہونے یا رکھ لے کہیں جانگے جانگے کہ ہونے ضروری ہے کوئی نہیں تلوار کٹی ہے دے ہونے دے میں تنوار دے ہوا میں منوار دے ہوا مدینے دے چن تو میں چنوار دے ہوا میں چننووی کر کے دو کھنوار دے ہوا میں ایسے پھل تو چمنوار دے ہوا میں ایسے نبی تو وطنوار دیوان میں اولاد پہل پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان میں سردار جگ تو میں جگوار دیوان میں او دی جتیو تو پگوار دیوان اللہ جتے یہ ازدانی لیتے ہیں انہیں کبرتے کروڑا رحمتے ہیں جتے ساڑی جماعت دے شہدہ آرام کر رہے ہیں اللہ او ندیہ کبرانو اپنی رحمت دے نال تھنڈیاں فرما تلوار کردہ مدانے اوہ چھ جاندہ ہے سات کافر جہنم رسیل کی تھے بھائیہ یار خود بھی شہید ہو گیا خود بھی شہید ہو نبی نے حاضری لائی آقا نوے دینا پیار بڑھا سی تے جلعی بیب کوئی نہیں کہتے ہو جلعی بیب ایک ساڑیان دا جی اوہ تھیو میید پہی ہے دوال سات کافرانی اللہ شاہ بھی پہی ہے آقا علیہ السلام گئے آپ چلکے تے دی میید نو آپ نے اپنے بازوان تے اٹھایا مسنت احمد دی روایہ تے آقا دی آقا چو آسو اس نبی دے سیابی دے چیرے تے اور اسے سینے تے ڈگھ رہے نے تے نال آقا دے اللہ پہ پھر پھڑا رہے نے رون دیا تے نالیں فرما رہے نے جلعی بیب حاضر من نیوانا من ہو تو میرے ویچوئے میں محمد تیرے ویچوان اور یہ الفاظ ایک دو دفعہ نہیں مولت تین دفعہ کر تو میرے ویچوئے میں محمد تیرے ویچوان تو میرے ویچوئے میں محمد تیرے ویچوان قبر کڑی گئی تے آقا دی قبر چاپ اترے دویں گوڑے میرے نبی نے موندے مارے یہ دی میت نو آپ لاحچ رکھے ہے تے صدیق نارے تے کھڑے نے تے چیخاں نگل گئی یہاں صدیق آن دین رنگ دا کالا سے ہیں پر نمبر لہ گئے ہیں میرے پیغمبر نے مٹی پائی یہ دی قبر تے آپ مٹی پائی قبر بن گئی تے آقا کارے دے گئے مدینے تے دی بیوی نو مل دے نے یہ دی شہادت دی خوش خبری دی تی تے آقا یہ دی بیوی دی وجاتوں تے دعا دی وجاتوں یہ نے تابعہ دار گل منن چخیر کر دی تی تے نبی نے گورے گورے ہاتھ چوک لے ہیں اسے عابید سین جکھ لو گئے آقا ورمہ دنے اللہم سبا علیہ الخیر سبا و لا تجعل ایشہا کدن کدہ ارشا والے آ انا دعا نے میری اطاعت کرنوالی اخیر کر دی تی اللہ انا دے رزق دے اندر فراوان ہی عطا کر دے اللہ پاوے جلئی بھی بٹور کی آئی لیکن ایسے کارچری زگدی کمی نہ آئے مدینے دیاں ساری عورتہ کہیں دیاں نے جہ دو ہی مدینے دے ویچ قید سالی پہ جان دی سی کی تو ہی کھان واسٹے کج نہیں سی لپ دا وہ دو پورا مدینہ جوان دا آٹا کھان دا سی تے جلئی بیب دے کرو کر کے کھان دا سی کیوں کھان دا سی کیوں نہیں مکیا این یکولو سمینہ نبی دے سیابی نے سونے دی انگوٹی پائیے آخری بات سنی آقا فرما دے جن نے جہنم دی آگدہ انگیارہ اپنی انگر تے رکھنے سونے دی انگوٹی پالے لا کے نبی نے سوڑ چڑی بڑی وزنی سیابی سیابی دی انگوٹی نبی علیہ السلام نے اتار کے سڑ دی تی پھیک دی تی آقا نے فرمایا سونے دی لائی بس سے نبی سوڑ دی تین دن او انگوٹی سونے دی پائی رہی کسے سیابی نے ویکھی بھی نہیں ایمان ویکھو تسانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پہی دی ابھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے کوئی جلسہ ایسا ہے جنہیں چلان نہیں کر سوڑے ایک دوسرے نوانے رات جلسہ میں نوٹے چنگا رہے ہیں کیونے اے پرانی کھڑی ہی نوی پہایا تے مان دی اچھا پتر پھر ایسا اللہ اپنے وازے ہیں اگلے سال اپنے بے وازے بھی اہلائے بیڑا کرک نہیں ہو گیا کہ سوڑ ایک وجہ تک ڈیڑھوئے تک نرم گرم بھی اس تر چھڑ کے بیٹھے ہیں قرآن سنے آیا حدیث سنیئے جان لگیا جتی تے اپنے ایمان دا جنادہ کٹ کے ٹوڑ جڑا ہے سیاہ باندھنے پھڑ لے انگوٹھی تری بیوی دے کم آئے گی بڑی کیمتی انگوٹھی ہے سیاہ بھی اندھا انگوٹھی ہونی کیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم کیمتی نہیں پھڑی اس واسطے میرے دوستو مزا تے ہونتا آئے نا ایس مجھ میں جو دس نو جوہان اٹھن پھر آئی تو بعد ہی داڑی نہیں مناوا گیا پھر تے مزا آئے گا نا منو بھی تغریر کرندہ کھلو یوں کھلو یوں کیڑا بندہ ہے کوئی اچھٹیاں داڑیاں لے بھی بیٹھے نویج پتہ تے ہون لگنے ہیں نا پھر نبیدی گالک کی نہیں گو ماننے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکینا نہیں نا نا ماشاءاللہ پکی گالے ماشاءاللہ چھے ہوگے بابا بھی اٹھ پو چٹی داری اللہ تو ہی ہے بھئی ماشاءاللہ ساتھ ہوگے بھائیو بھائیو میں بات کر رہے ہیں ہون میں بڑی تکریہ کرش رہی ہون منو کجھ نہ کیا ہے باقی اگلے سال سہی ہون سات بندے ہوئے لے تے تین رہ گئے لے تو چٹی داری اللہ میں اٹھو نا بیٹھے ہون پتہ لگے نا پہی نبی نا سانو کینا گو پہ آرے حضرت جابرہ ایدھر توجہو میرے وال کے انو کہنا نہیں حضرت جابرہ آئے مسے نبوی چھے چودھوی رات دا چانوی جو بند ہے زمین دا چانوی جو بند ہے ہون دا کدھی اٹھے ہوئے نہ کدھی تھلے ہوئے نہ ہینڈ تے فیصلہ کیتا اسمان دیا چنہ تے نو زمین دے چنہ کو روشنی ملی زمین دے چنہ سونا ہے تو نہیں سونا کیوں تیری داری کوئی نہیں زمین دے چنہ دی داری ہے تو ہون جنہوں زمین دے چنہ پیارے نا وہ آئی تو بعد داری دا والوی نہیں کٹائے گا جنہوں آسمان دے چنہ پیارے وہ دن منائے رات منائے میں نہیں ہونوں کہی تھا بول دے نہیں ہونوں ہون پتہ لگ دا نا کیوں جی جنہوں ماف کر دے رہ لیا جی ہو گیا دجی اپیل میں کرنی ہے دو ساتھی رہ گئے نے وہی اٹھپا وہ چھتی کرو دجی اپیل تھوڑے گئے کرنی ہے کہ اے مسجد نماز تو کھا لی ہو دی نمازیاں تو فجر دی نماز دی اندر بلکل تھوڑے ساتھی زور دی نماز چھے ایک ساتھی سون کے نہ اے مولانا دے کولو منو بڑے ہی دھوکھ ہویا کہ اے لی حدیث ہوئے اور نماز نہ پڑے برے سگیر پاکو ہندے اندر اے لی حدیث سمجھے ہی انہوں جاندہ ہی جنہوں پائی ٹیم دا پکا نمازی اندہ سی جنہوں چیرے تے داری اندہ سی جنہوں بائی مان نہیں سی اندہ جنہوں کٹ تولدہ نہیں سی جنہوں سودی کاروبار نہیں سی کردہ یہ آج تو تی سال پہلو دے اے لی حدیث دیا صفتہ نے تی سال پہلو دے اے لی حدیث کی ویدے لی بل لاننا سنو جنت نہیں لبنی اس بستی دے لوکانو میں کما گا کہ یارو اللہ دے عذاب کو لو ڈر جاؤ اللہ دے گریفت بڑی سخت ہے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَةِ بے نماز دا رزقہ ہی تانگ کر دینے بے نماز دنیا تو مرد ہے وہ دی قبر تانگ کر دینے قبر کی نہیں تانگوں نہیں ہے آقا نے دعا تھانیاں گلانا میں دارے بے نماز دیاں پسلیاں سجیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے نڑے نوے سب پہ دیتے مسلط کر دینے بول دینے اور قیامت دنوں بے نماز دنوں کبر چھو اٹھاوا گئے تھے انیہا کر کے اٹھاوا گئے یہ بے نماز کہیں گے اللہ ساڑی بینائی فرمایا تو ہی نمازہ نہیں ہو پڑھ جائے تو اڑی بینائی سلم کر لے اس واسطے بے نماز کبر چھو اٹھنگے اور میدانِ محشر سے جانگے اللہ اپنی پندلی تو ہمیں کپڑا تاں کرنگے پینلی نگی کرن دے نمازی عدو بھی سجدے جنگے پہنگے میدانِ محشر بینائی بینائی سجدہ کرنا چانگے اللہ اپنی کمرہ چھو سریعے فٹ کر دے یہ میدانِ محشر چھویں سجدہ نہیں کر سکتے اور بینائی جہنمج نمازی جننچ بندہ سوچے گا میرا یر پرا آگی تھے تھلے تیار مارے گا جہنمج سار رہے ہیں میرا پتی جا وہ بھی سار رہے ہیں میرا فلاں یار وہ بھی سار رہے ہیں تو انہوں کیلی چیزیں جہنم جلیند ہے یہ تھلے ہوں بول کے انہوں نے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ اسی دنیا چرہ کے نمازان ہی سپڑھ دے امام ابن تیمیہ کہیں دے بے نماز سب تو بڑا مشرقے عاقیم السلاة وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرو مشرق نہ بڑھو بین العبدی و بین القفری ترک السلاة بندے اور کافرتے ترمیان اگر فرق کر دیو نماز یہ تھا مجھلے بے نماز مشرق بھی یہ بے نماز قافر بھی ہے بے نماز کتے گدے خنزیر نہ ہوئی پیڑا ہے یہ گلی یاد رکھ لو خنزیر بھی اپنی بولیچ اپنے ربنو یاد کر دے کتہ بھی یاد کر دے وَإِمِّن شَيْءٍ عِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ دنیا دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جنہی اپنے ربنو یاد نہیں کر دی سوائے بے نماز تو حسواستے پینڈ والے ہو مرناج تو بعد وعدہ کرو کہ ازان ہوئے تو سارے مسجد چاہو اگر اسی مولوی تھوڑے پکے ہو جنہیں بے بے نماز جنازہ نہیں پڑھا نا خدا دی قسم بے نماز پینچ رہے ہی کوئی نا منڈی وار بٹن دے کول نا منڈی منڈی وار بٹن دے کول توجہو یار میرے وال ہوتے نا بگیاری ہے کہ پینڈے ہونے مصطفیٰ باد ہوتا نہ آئے میں ہوتے تقریر کرنا گیا مغرب دی نماز نے مسجد جتیاں تک فول ہو گئی بڑی چھتی لوگ آئے نے ہونے ہی نا تقریر کرانی کہنے لگے جی باروں کو نہیں آیا سارے پینڈے لوگ نے کہ نماز پڑھنا ہے وہ نے کہے ہی ساتھ مولوی نے ویس سال چھے ایک بے نماز جنازہ نہیں پڑھایا پینڈہ دا نمبردار بھی مرے آئے نا مونڈے ہو دے کلب کلب کے آئے مولوی پینڈوں نہ سکیئے انہیں کہا پائی کنگ دینی جی دیو نہیں جی دنی توانی پڑھا میں جنازہ نہیں پڑھا رہا بے نماز جتے انہا معاملہ سکت ہوئے کوئی نماز پڑھن تو بغیر نہیں دے اس واسطے میرے دوستو نمازی بن جاؤ اپنے چیریاں نو نبی دی سنتنا سجا لگو اللہ تعالی عمل دی توفیق دے مولونا نے اس معاملہ دا واقعہ کیا ہے پھر قدی کی تیائیت ہے پھر انشاءاللہ سارے ہی سنا دیا الحمدللہ رب العالمین والاقم التقین والصلاة والسلام والا عباد مسلین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم نکامیت مجید اللہم بارک تعالی محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم نکامیت مجید ربنا آتنا فی الدنیا سنتا وفی اللہ آخرتی سنتا وقین آذاب النار وقین آذاب القرض وقین آذاب المرض وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الجہنم وقینا عذاب المیزان ربنا احبلہ من ازواجینا وزوریاتینا قرطا یونی وجعلنا لمتاقین اماما اللہم اشیم ارزان برز المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات عظیب البعث ربنا سوشو اندشا فیلا اشفاہ الا اشفاہ وکشواللہ یوعدل ساقاما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت اتا فرما جنہیں دکیل اچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشانے پریشانیہ دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ عنہ دی بکشش فرما جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا اپنی بارگاچ قبول فرما سب انہوں دنیا آخر دیا نیمتانہ مالا مال فرما جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے دور دراستو آئے سب دانا اللہ قبول فرما اللہ جتنے ساڑے عزیز و اکارب دنیا تو چلے گئے اللہ عنہ دیا کبرانو جنت دے بگیچے بنا اے میرے بڑے پیارے بائی نے پائی عبدالرزاق صاحب اے نا دے دادا جی فوت ہو گئے نے وہ جتے لیٹے آئے مرد مجاہد اللہ عنہ دی کبرانو جنت دا بگیچہ بنا اللہم ادخل ہل جنت الفردوس بائیزو من عذاب القبر و عذاب النار اللہم نوور قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم جل قبرہو روزتم ریاض الجنہ جن نے میرے دوست احباب بزرگ جنہ انتظام و احتمام کیتا ہے اللہ سب دے کراچہ اپنی رحمتہ برکتہ نزول فرما ربنا تکبل منا انکان تصمیع و نالین مولانا ساڑی جماعت ناظم وینے مرکزی جمعیت اہلی حدیث دے اور ماشاءاللہ ساتزادی وی ذمہ داری ہے یود فورس دی طرفوں وی ذمہ داری ہے اللہ تعالی انہ دی جوانیچ علم چ عمل چ قفت بیانیچ اللہ برکات نازل فرمائے اور انہ دائے ذاتی پینڈے میں بڑا راضی ہوں ہے ہم دیکھ کے اللہ تعالی جتنے اس پینڈے علماء نے اللہ سب دا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے اور اس پینڈے سارے لوگانو اللہ نمازی بنائے ہر کارچہ اللہ اپنی رحمتہ برکتہ نزول فرمائے ربنا تکبل منا انکان تصمیع و نالین مطبع علینا انکان تتواب الرحیم سبحان ربی گر بلعزت امائی سفور و اسلام و سیم و الحمدل